اسلام علیکم آج کا ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج تک انگریزی کیوں نہیں سیکھ پائے کیا یہ کوئی بہت مشکل زبان ہے یا اس کی وکیبلری بڑی ٹف ہے جو ہمارے برین کا حصہ نہیں بن پا رہی ہوتی یا اس کے ٹرانسلیشن میتھرڈز بڑے ڈیفیکلٹ ہیں جن کو ہم انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کے اوپر پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے جسے ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہوتے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک پوائنٹ ہے جس کو پر میں نے بات کرنی ہے اور اس ایک پوائنٹ کے اوپر بڑی بڑی اب تحقیقات شروع ہو گئی ہیں میرے ماسٹرز اور ایمفیل کے سپروائزر ڈاکٹر محمد اسلام ان کی پی ایش ڈی کا تھیسس بھی صرف اس ایک پوائنٹ پر تھا اور ان کی ریسرچ کو گورو نے اپنی کتابوں کے اندر حوالے کے طور پر نکل کیا اس کا میں لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کی ریسرچ کا ڈاکٹر محمد اسلام اور وہ جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے کوئیسٹن کرتا ہوں آپ نے زندگی میں کوئی کورس جوائن کیا انگریزی کا فور ایکزمپل آپ نے کوئی کورس جوائن کیا اور وہ تین ماہ کا کورس تھا اور ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ہفتہ تو بڑی موٹیویشن کے ساتھ پڑھا لیکن ایک ہفتے کے بعد ٹیچر آپ سے دور بھاگ رہے ہیں اور آپ ٹیچر سے دور بھاگ رہے ہیں تو وہ موٹیویشن جو ٹیچر کا تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا اور آپ کا موٹیویشن بھی ڈاؤن ہو گیا یعنی کہ مزید پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو وہ جو ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ بات کرنی ہے وہ ہے موٹیویشن کہ آپ کا جب موٹیویشن نہیں جب تک ہوتا تب تک آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اور خاص کر لینگویشن میں موٹیویشن کا بڑا تردار ہے اب موٹیویشن کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے دونوں پرسپیکٹیو میں دیکھنے ہیں ٹیچر کے پرسپیکٹیو میں بھی اور سٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو میں بھی ٹیچر اینڈ سٹوڈنٹ اب ٹیچر کیسے اپنا سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے مثال کے طور پر ٹیچر کلاس میں آتا ہے وہ آتی بچوں کہتا ہے جی چلیں جی تا ہے تی ہے آتا ہے یہ آتا ہے وہ آتا ہے تو بچے بور ہو جاتے ہیں ڈیلی گرامر سے اب ایک ٹیچر آتا ہے کلاس روم میں آتی ہی وہ کہتا ہے یہ مووی میں لگانے لگاؤں ان موویز کے سینز کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ان سینز کے اوپر ہم خود سے کنسٹرکٹ کریں گے اپنے سین کلاس روم میں یہاں بھی بچوں کا موٹیویشن بوسٹ کر جاتا ہے کہتا ہے جی وہ زبردست ہونے لگے یہ ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے کلاس میں تو ابھی انگریز بھی جو اس موٹیویشن کو بوسٹ کرنے کے لیے جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹی بیسٹ لرننگ ایکٹیویٹی بیسٹ لرننگ جب تک آپ کلاس روم میں ایکٹیویٹی نہیں کرواتے سٹوڈنٹ کا موٹیویشن بوسٹ نہیں کر سکتا وہ ڈیلی اس کا دل کرے گا چھٹی کر لوں اگر اس کو وہی روایتی طریقے کار پرانے کتابوں کے بیچر جائے گا تو اس کا موٹیویشن دور چلا جائے گا اب انگریزی کی تنی موٹی موٹی کتابیں پڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کو لینگویج کو ایکٹیویے میں پریکٹیکلی اگر سکھا دیا جائے تو ہمیں موٹیویشن میں یہ پتا چلا کہ جو لینگویج ہے اس کو اگر ہم پریکٹیکلی سکھائیں تو موٹیویشن بچے کا ٹھیک رہے گا کیونکہ لینگویج کو ہم دو طرح سے سکھا سکتے ہیں اس کو as a subject بھی سکھا سکتے ہیں as a subject کیا جی css pms کے پیپر دینے ہے تو چلیں یہ بڑی مشکل tough grammar ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی ہمیں practice کرنی پڑے گی extreme level کی practice کرنی پڑے گی تو اس کو ہم as a subject کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی practice کی ہوتی ہے لیکن جب ہم اسے as a tool پڑھ رہے ہوتے ہیں تو as a tool میں ہم classroom میں پوری کی پوری speaking کر رہے ہوتے ہیں dialogues لکھ رہے ہوتے ہیں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں drama construct کر رہے ہوتے ہیں scene construct کر رہتے ہیں خود سے creative storyیں لکھو آ رہے ہوتے ہیں بچوں سے تو بچے خود خوش ہوتے ہیں پھر اس طرح کی activities کر کے تو اس میں پہلا کام یہ کر سکتا ہے teacher کے activity based learning کو اپنے teaching method میں add کر دے گا اور دوسرا کام جو teacher نے کرنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ teaching methods کو easy رکھنا ہے کہ how to deliver that content اگر content deliver کرنا آگیا teacher کو تو student کا motivation automatically boost رہے گا یہ میں points یہاں پہ لکھ رہا ہوں randomly how to deliver the content یعنی کہ in other words teaching methods کو انہوں نے کیا کرنا ہے easy رکھنا ہے easy teaching methods اب انگریزی کے کئی طریقے کا آ رہے ہیں ہر ایک طریقے کی اپنی ایک روح ہے ہر طریقے کا اپنا ایک use ہے تو جو بھی طریقہ teacher کو اچھا لگتا ہے direct method اچھا لگتا ہے grammar translation method اچھا لگتا ہے یا ان کو CLT اچھا لگتا ہے یا suggestopedia اچھا لگتا ہے یا TPR اچھا لگتا ہے total physical response جو بھی method اچھا لگتا ہے اس method کے اوپر teacher کی پوری کی پوری command ہونے چاہیے اور اس method کو easy کر کے students کے ساتھ use کیا جائے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں students student level پر motivation کیسے ہوگی کہ teacher جتنا بھی پڑھا رہے ہیں اس کو maximum level تک student اس کی practice کرے گھر جا کے اگر میں اپنی example لوں تو میں جب language سیکھ رہا تھا میں اس کی بہت زیادہ practice کرتا تھا حتیٰ کہ مجھے وہ dialogues یاد ہو گئے تھے ہم آئیلز کے dialogues ہیں did you win? yes finally my opponent was very strong اس طرح کر کے میں ڈائیلوگز یاد کر رہا ہوں اس کی نقل کر رہا ہوں ایک ایک ڈائیلوگ کو ایک ایک دن copy کرتے رہنا when did you learn to play? when i was a child my grandfather taught me the moves میں یہ بار بار اس کی repetition کر رہا ہوں اس کو یاد کر رہا ہوں تو وہ accent کو copy کرنا اس چیز کو دیکھنا یہ بڑی important چیز ہے student level پر دوسرا پھر written practice میں اکثر students کو دیکھا ہے کہ انہوں نے registerوں کے register بھر دیئے practice کر کر کے جو میں مطلب ایک فارمولا دیتا ہوں اس پہ ہزار ہزار sentences لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب کہ ان کا کوئی motivation ہے تو وہ sentences لکھ رہے ہیں تو اب ان student کے لیول پر یہ motivation ہے کہ student کو ایک تو ریگولر رہنا ہے teacher کو بھی ریگولر رہنا ہے student کو اپنے حساب سے ریگولر رہنا ہے کہ جا کے اس کی practice کریں ڈیلی بیسز پہ یہ نہیں ہو کہ ایک ہفتہ پڑی ہے دو ہفتے پڑی ہے تین ہفتے پڑی ہے انگلیش اس کے بعد پھر جی اے پیجے انگریزی مطلب چھوڑ دیا اس کو بالکل پھر ایسا نہیں ہوگا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے جب تک وہ مکمل طور پر آنا جائے تب تک آپ نے اس کے پیچھے پڑے رہنا ہے تو اب دو ہزار بیس ختم ہو گیا تو آپ دو ہزار اکیس میں انٹر ہو گیا ہیں تو اب آپ اپنی نیو یئر resolution یہ کر لیں کہ آپ نے دو ہزار اکیس میں انگریزی اب سیکھ کے رہنی ہے اب دو ہزار بائیس میں یہ شکوانی ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی تک انگریزی نہیں آتی یہ بڑا گولڈن چانس ہے اب یہ ون ایئر پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ دو ہزار اکیس میں اپنی انگریزی کس طرح سیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے جو کورس ریکارڈ کیا یوٹیوب پر موجود ہے وہ ایک سو بیس لیکچرز ہیں اگر ایک ویڈیو روزانہ کیجئے تو یہ چار مہینے میں ہوتا ہے اگر اس میں چھٹی بھی نہ کیجئے کوئی تو چار مہینوں میں صرف اور صرف آپ رائٹنگ پریکٹس کر لیں اس کے بعد پھر دوسرے دوست بنا کر ڈیفرنٹ کنٹریز کے ویڈس ایپ پہ فیس بوک پہ ان کے ساتھ پھر آپ لگ رہے ہیں پھر جو تھوڑی بہت کانٹ چھانٹ ہوتی ہے وہ آپ کی چلتی رہے گی ارلی جو فور منس ہیں وہ آپ ضائع نہ کریں بلکہ اس میں بھی میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ہفتہ اتوار کی چھٹی کریں اس میں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں دو دن آپ نہ پڑیں بلکہ اس میں سکس منس کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ سکس منس میں آپ نے اپنے بیسک سٹرکچر پہ کام کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ اپنی سپیکنگ کی طرف آ جائیں گے تو یہ ایک بڑا ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنی موٹیویشن کے اوپر کام کریں موٹیویشن آپ کی برقرار رہے گی تو آپ انگریزی سیکھ لیں گے باقی یہ مشکل کوئی بھی نہیں ہے وکیبلری اس کی انتہائی آسان ہے سٹرکچر اس کا سب سے زیادہ آسان ہے اور اس کے اوپر پیسہ بھی کوئی نہیں لگتا سب سے سستا جو کام ہے اس دنیا کے اندر وہ زبان سیکھنا ہوتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس نے آنا شروع ہو جانا ہے آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے لیکچر سے کچھ انفرمیٹیو سٹف ملا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوسرا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ